ہیلو فرینڈس نمسکار آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نین اسکول پر ہر دکھ سواگت ہے آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم فیملی پینسن سے جڑی ہوئی بہت امپورٹنٹ جانکاریاں شیئر کرنے والے ہیں کوٹ کیس کے آدھار پر ہم کیس اسٹڈی کریں گے دو کیسز کی ایک جو کیس ہے اس کو ماننے کوٹ نے ایلاو کیا ہے اور دوسرے کیس کو دیزمس کیا ہے دونوں میں کافی سیمیلرٹیز ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں کیسوں کو ایک ساتھ لیا ہے کیس اسٹڈی کے روپ میں یہاں پر آپ کو کیا کیا چیزیں جاننے کو ملیں گی دیکھیں ڈویل فیملی پینسن یعنی ایک آدمی دو فیملی پینسن لے رہا ہے تو کیا اس کی فیملی کو دو فیملی پینسن ملیں گی ملیں گی تو کیا اورڈینری ملے گی انہینس ریٹ ملے گی کیا ہے کرائٹیریا پوری باتیں جانیں گے اپنے اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دیکھیں پینسٹھ سال اور سٹھ 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 والا کیا ہے پورا فورمولا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا پی سی ڈی اے کے دو سرکولر ہیں جو ہم اس ویڈیو میں پرمکت دیکھنے والے ہیں پی سی ڈی اے سرکولر نمبر چھہ سو چھبیس اور چھہ سو تیس یہ ویڈیو آپ کے پانس سوالوں کا جواب دینے والی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے بورڈ پہ کچھ کیس اسٹڈی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایک اوئے نمبر ہے چار سو سولہ دو جار بائیس کی ایک اوئے نمبر ہے سات سو ستانویں دو جار بائیس کی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا چار سو سولہ ہے وہاں پر سری مطی سنتوس دیوی جی جو ہے اپلیکینٹ ہے اور یہ وائف آف ہے انرولڈ ہوئے تھے ان کے ہزبینٹ چار جولائی انیس سو چوراسی کو اور ڈسچارڈ ہوتے ہیں آرمی سے لگ بگ لگ بگ سترہ سال کرنے کے بعد میں ستائیس تیس اپریل دو جار ایک کو یعنی سترہ سال نوکری کرنے کے بعد اور پھر وہ ری جوئنگ کر لیتے ہیں ڈی ایس سی میں چلے جاتے ہیں سترہ بارہ دو جار ایک کو ہی اب دوہجار تین میں کیا ہوتا ہے ان کی دیت ہو جاتی ہے بیٹی ملیریا کی ویس سے بیس ہسپیٹل میں جو ایٹری بیٹل ٹو ملیٹری سرویس ہے اور ان کی چار دس یعنی جی زن دیت ہوتی ہے اس سے نیکسٹ ڈے سے جو ہے ان کی فیملی کو ان کی وائف کو اسپیشل فیملی پینسن یا میں کہوں انہینس ریٹ فیملی پینسن جو ہے شروع ہو جاتی ہے چار اکٹوبر دو جار تیہی سے لیکن یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہی ان کی اسپیشل فیملی پینسن یا میں کہوں انہینس ریٹ فیملی پینسن شروع ہو جاتا ہے اورڈینری فیملی پینسن جو ان کو مل رہی تھی یا مل سکتی تھی کیونکہ ان کے ہزبینٹ جو تھے وہ پینسن ڈرو کر رہے تھے آرمی سے تو ان کے نام پہ اورڈینری فیملی پینسن بھی آنی چاہیے تھی وہ یہاں پر آرمی ان کو نہیں دیتی ہے اس کو ڈینائی کر دیتی ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ ڈویل فیملی پینسن جو ہے نہیں ملتی ہے اور ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے کئی بار انہوں نے اپنا ریپرزنٹیشن دیا پی سی ڈی کی طرف سے ریپلائی آیا کہ ایم او ڈی کی ریسپینس کا ابھی تک ہم کیا ہے ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوگا ہم جان دیں گے آگے ججمنٹ میں دوسرے کیس کا ابھی دیکھیں یہاں پر بریف ہیشٹری دیکھ لیتے ہیں جیسا آپ دیکھتے ہیں O.A. نمبر 797 یہ سریمتی گڑڈی دیوی جی ہیں انرولمنٹ ان کے پتی کا ہوا تھا 1965 میں ڈسچارج ہوئے تھے 1983 میں اور پھر دیکھیں ڈی اے سی جوئنگ کر لیتے ہیں سوپر این اویس تک وہاں پر رہتے ہیں اور دو سرویز پینسن جو ہے ڈرو کر رہے ہوتے ہیں 2010 میں ان کی دیت ہو جاتی ہے ان کی دیت کے بعد میں ان کو دیکھیں جو آرمی سے ان کی فیملی کو اورڈینری پیملی پینسن ملتی ہے جو نورملی وہ آرمی میں جوب کر کے آئے تھے لیکن جو جوب انہوں نے ڈی اے سی میں کی تھی اس کی پینسن کے آدھار پر یہاں پر ان کو اینہنس ریٹ فیملی پینسن 2010 سے لے کے 2013 تک ملتا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ دیکھیں 2015 تک ملنی چاہیے کیونکہ 2013 میں ان کے جو پتی تھے ان کی مرتیو جو ہوئی جیو سٹیم پہ یعنی 2013 میں وہ 65 سال کے ہو جاتے لیکن ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ 67 سال یا 7 سال ملتا ہے تو 67 سال تک ہمیں 2015 میں ملنا چاہیے اس لئے انہوں نے یہ اے جو ہے ڈالی تھی اس اے کو جو ہے خارج کر دیا گیا اور بتایا گیا پی سی ڈی اے سرکولر نمبر سکس تری جیرو سکس تری جیرو جو چودہ فروری 2020 میں آیا تھا اس میں کچھ ایک ایمپورٹین جانکاری دی گئی ہے جو ہم آگے جا کے دیکھنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے O.A. 797 of 2022 جو ڈیشمیٹ کر دیا گیا سرکولر نمبر سکس تری جیرو کے آدھار پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر mention کیا گیا ہے under which revised age of retirement was extended for 2 years with effect from 30 मئی 1998 یعنی 30 मئی 1998 سے جو upper age limit تھی اس کو بڑھا دیا گیا accordingly applicability to enhance rate of family pension or 7 years after retirement whichever is earlier یعنی 65 سے بڑھا کر 60 سال تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ 7 سال والا کی رائٹ ریع تھا وہ سیم تھا یعنی اگر 30 मئی 1998 کے بعد آپ retirees ہیں تو دیکھئے یہاں پر آپ کو 7 سال تک یا اگر آپ کے پتی کی یا جو بھی جس کی طرح سے آپ pension لے رہے ہیں ان کی age 66 سال ہونے تک لیکن اگر 35 1998 سے پہلے کے retirees ہیں تو دیکھئے آپ کے لیے 65 سال مانی جائے گی اور یہی کیس یہاں پر دیکھئے ہوا کیونکہ وہ 1998 سے پہلے تھے اس لیے ان کی یاچی کا خارج کر دی گئی اب ہم چلتے ہیں OA 416 of 2022 جس کو allow کیا گیا اس OA میں دیکھیں بہت ساری ایسی جانکاریاں ہیں جو آپ سبھی لیے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہیں پی سی ڈی سرکولر نمبر 626 اس کا دیکھیں پیغراف 1 کیا بولتا ہے اس پر گورنمنٹ آف انڈیا ایمو دی لیٹر نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے سرکولر نمبر 504 جو 2013 کا تھا it was decided that families of armed forces personnel who got re-employed in civil department PSU's autonomous bodies local funds of central state governments and getting retired from military service and warrant receipt of military pension till death shall be allowed to draw ordinary family pension with effect from 20 september 2012 from military side in addition to the family pension if any authorized from the re-employment civil department subject to fulfillment of other prescribed conditions یہاں دیکھیں 2012 سے پہلے کیا condition تھی کہ اگر آپ army سے pension لے رہے ہیں تو دیکھیں دوسری department سے آپ pension نہیں دی جائے گی لیکن 2012 سے کیا کر دیا گیا کہ اگر آپ ایک pension army سے draw کر رہے ہیں تو دوسری pension آپ کسی بھی department ہیں اگر اگر پہنسن کا fulfill کر لیا ہے تو یہاں پر آپ پہنسن ملے گی یہاں پر بات چل رہی ہے in addition to the family pension if any it was further clarified wide government of india mo d letter number آپ دیکھ سکتے ہیں further اس میں بتا گیا that the dual family pension is allowance allowable irrespective of بات چل رہی ہے dual family pension کیا ایک family person جو ہے دو family pension لے سکتا ہے کیونکہ اس کے husband کی دو یہاں پر pension آ رہی تھی whether reemployment was in civil or military department and family pension of DSC job میں تھے چا military میں تھے چا civil میں تھے دوسری job جو ہے family pension کو dual pension جو ہے ملے گی ان کا یہ حق ہے the issue regarding extending of the admissibility of SFP or liberalized family as dual family pension in case of death attributable to military service is under consideration to the government اب یہاں پر ایک بات آئی کیا دیکھئے special family pension یہ سب چیز ہیں یہ ابھی جو ہے under consideration تھا اس time it is now clarified جو انہوں نے دکھایا کہ 8 July 2019 کا letter ہے that the provision for two family pension one in respect of military or civil service and special family pension for reemployment military service is also applicable یعنی اب آپ دیکھئے ایک case میں یا liberalized family pension بھی applicable ہے اور یہ case جو ہے بہت important یہاں پر بن جاتا ہے یہاں پر کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو آپ سبھی کو جاننی چاہیئے جس کی کوپی اگر آپ چاہیئے میری telegram چینل نینی سکول پر مل جائے سارے documents سارے circulars میں شیئر کر ordinary family یعنی ایک ہی condition میں دو میں سے ایک میں اس کو ordinary family pension اور ایک میں اس کو special یا liberalized family pension جو ہے ملے گی اس میں پوائنٹ نمبر ساتھ اور پوائنٹ نمبر آٹھ اور آگے کی طرف چلیں یہ اور کلیر کر دیتا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ جو ان کا پیسہ بنتا ہے ان کو دے دیا جائے تو یہاں پر بتایا گیا دیکھیں 17 جنوری 2013 سے پہلے all next of kings of armed forces personnel یا pensioner who got re-employed in civil department PSUs ان کے لئے dual family pension کا provision نہیں تھا لیکن 24 september 2012 سے لے government نے provision کیا کہ دیکھئے re-employment army pension کی جو ہے یعنی ان کے family کو دو dual pension بھی دی جا سکتی ہے یہ provision 24 september 2012 سے لاک ہو ہے یعنی اس سے پیچھے کا جو ہے وہ family pension is admissible along with the special family pension but NOK of a soldier is not entitled to receive two special pension from two departments in the instant case applicant was granted special family pension after that of her husband during the season since the claim of ordinary family pension from military side was denied which was as per policy later she is entitled to receive جو اس کو منہ کیا گیا وہ اس کو لینے we also find that financial benefits in the past cases will occur with benefits from 24 september 2012 اور دیکھیں اسی آدھار پر یہ جو O.A. thi اس کو allow کر دیا جاتا ہے اور impossible order passed by the respondents are set aside اور respondents کے order on side دیا jat ہے ان کو بولا جاتا ہے دیکھیں جو بھی ان کے benefits ہیں لیکن جو آپ کا ایریر ہے وہ آپ کا جب آپ نے اوے یہاں پر داخل کیا تھا اس کے تین سال پہلے تک کیا ہی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ ماننے سپریم کورٹ نے اپنے دوزار چودے کی ججمنٹ میں بتایا تھا تو دیکھیں یہ جو دونوں کیس تھے ان میں کافی سیمیلیٹیز تھیں دونوں ری ایمپلویمنٹ کے اوپر تھے دونوں ڈویل پینسن کے اوپر تھے تو یہاں پر آپ کو کون سی چیز سمجھنے نہیں آئی یہ آپ کو لکھنا ہے کیونکہ دیکھیں 65 سال 30 مائی 1998 میں اگر اس سے پہلے آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو دیکھیں آپ کے لیے 65 سال مانی جائے گی 7 سال یا 65 سال جو بھی پہلے ہو جائے یعنی آپ کو لگاتار 7 سال تک پینسن مل سکتی ہے اگر اس 7 سال کے اندر میں آپ کے جو ہزبینڈ ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 65 یا 67 ایئرز نہیں ہوئی ہے دوسرا سب سے ایمپورٹنٹ یہاں پر ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے کہ ڈویل فیملی پینسن کا پرویجن ہے ایک آپ اوڈرنری فیملی پینسن اور ایک آپ اسپیشل فیملی پینسن یا لیبرائز فیملی پینسن جو ہے ڈرو کر سکتے ہیں اور یہ جو سرکولر نمبر 626 ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھئے اور ہو سکے تو اس کی زیروکسکوپی اپنے پاس اپنی فیملی کے پاس بھی رکھئے کیونکہ یہ جو سرکولر ہے بہت کام آسکتا ہے ان سبی کے لیے جو ڈویل پینسن یا دوسری نوکری کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملیں گے آپ سے جائے ہند جائے بھارت